بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خانوں بڑی خبریں ہیں رشیہ سے ایک بہت خوفناک خبر آئی ہے وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اور بہت خون بہا ہے رشیہ میں بیس سال کے بعد اتنا بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے پاکستان کے اندر سے کچھ خبریں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گے کس طریقے سے پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے چیزوں کو یعنی وہ آروز جن کے بارے میں ہائی کوٹس نے یہ کہا کہ یہ آروز کسی صورت بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے لہٰذا عدلیہ کے آروز لگائے جائیں جیسے ہوتا ہے ہمیشہ لیکن پھر بیروکریٹس کو آروز لگانے کے لیے قادی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک سہولت فرام کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پھر آروز لگے قادی فائد عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد تو جو آروز لگے انہوں نے جو گل کھلائے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی تک ایسا ہی کیا جا رہا ہے کہ آروز بیٹھتا ہے چند گھنٹے کے اندر گنتی مکمل کرتا ہے لاکھوں ووٹوں کی اور ایک سیٹ جیتے ہوئے کو ہرا کے اور جو دوسرا ہارا ہوا اس کو جتا دیتا ہے تو لگاتار یہ کاروائیاں ابھی تک ڈالی جا رہی ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک نئی چیز رکھتا ہوں ایک اور آروز نے ایک اور کارنامہ کر دیا ہے اور وہ کارنامہ کیا ہے ذرا یہ دیکھئے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ایک سیٹ ہے جی نواب شاہ کی جس کو پہلے آصف علی زرداری صاحب نے جیتا تھا یا ان کو جتوائیا گیا تھا جیسے بھی ہے اب سندھ میں تو الیکشن جیسا ہوتا ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اب نواب شاہ سے آصف علی زرداری صاحب کے صدر پاکستان منتقب ہونے کے بعد ایک نشست خالی ہو گئی وہاں سے آصفہ بھٹو زرداری جو زرداری صاحب کی چھوٹی بیٹی ہے آصفہ زرداری ان کو الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا گیا خاتون اول کا سکیٹس بھی ان کے پاس یہ ہے کیونکہ خاتون اول یا تو آپ کی اہلیہ ہوتی ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کی بیٹی خاتون اول ہو سکتی ہے تو یہ خاتون اول کا سکیٹس بھی ان کے پاس ہے اور یہی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں قومی اسمبلی کا جرنل الیکشن اب یہاں پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ تمام امیدواروں کو بٹھا دیا جائے ان کے حق میں اور بلا مقابلہ یعنی الیکشن لڑے بغیر صدر پاکستان آصفری زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول زرداری ان کی بہن آصفہ زرداری کو یہ الیکشن جتوا دیا جائے اچھا اپوزیشن امیدواروں پر کافی زورٹ ڈالا گیا باقی امیدواروں کو سب کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں اس الیکشن کو ویسے ہی جانے تھے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے ہم تو اس میں جب امیدواروں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو ٹوٹل گیارہ امیدوار میدان میں آئے تھے آر او کے سامنے ان میں سے ایک امیدوار خود آصفہ زرداری صاحبہ ہے زرداری صاحب کی بیٹی اور تین ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں تین کورنگ کینڈیڈیٹس ان کے اپنے ہیں یعنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ آٹھ دیگر لوگ موجود تھے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گیارہ کی لسٹ موجود ہے اور ان میں جو ایکسپٹ کیے گئے ہیں کاغذات نامزدگی وہ صرف تین ہیں اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں یعنی ساتوہ پیپر آصفہ بھٹو زرداری کا ہے ایکسپٹڈ اور اس کے بعد نیچے والے آخری دو جو ہیں وہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ایک کوئی سلنگی صاحب ہیں اور ایک اور کوئی غلام سرور صاحب ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کے ایکسپٹ کیے گئے ہیں باقی سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں اب وہ کون لوگ ہیں جن کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں جن کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جارہا اب یہ کوٹ میں جائیں گے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گے زرداری صاحب کے خاندان میں کون کون اس وقت عوضوں کے اوپر بنا جمان ہے میں ان لوگ بتا رہا ہوں دور دراز کے باقی سب نہیں بتا رہا میں ان لوگ تھوڑے سے بتا دیتا ہوں آپ کو فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ سندھ کی کرتا دھرتا ہیں اور رکن صباہی اسمبلی ہیں آزرا پچھے ہو جو ہیں وہ صباہی وزیر صحت ہیں میر منور تالپور جو ہیں فریال تالپور کے شہر ہیں اچھا اس کے بعد جی آسی ولی زرداری خود آپ کے سامنے صدر پاکستان ہے بلاول زرداری ابھی وزارت سے اترے ہیں اور اس وقت ان کے پاس حکومت کی باگ دور ایک طرح سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ان کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی آسوا زرداری بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں تو ان کے جو پھپا ہیں وہ بھی اسمبلی میں موجود ہوں گے تو اس طرح زرداری صاحب کی فیملی جو ہے وہ زیادہ تر یہی پہ ہے اب جو گیارہ امیدباروں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروایا تھے آرو ہے جی علی شیر جمالی انہوں نے کمال قسم کا کام کرتے ہوئے زمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے آسفہ زرداری کے تمام مخالف امیدواروں کے بقول ڈان اخبار کے اور ساتھ کے جو ہیں وہ مستند کر دیئے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جن کا مقابلہ متوقع تھا آسفہ زرداری سے سردار شیر محمد رند ان کے کاغذات نامزدگی مستند کر دیئے گئے ہیں اور اب یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے دھکے کائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ صورتحال چل رہی ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ایک خبر ہے اور بار بار لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں تو یہ معاملہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں ایکچلی یہ ہے کیا علی امین گنڈاپور پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں ان لوگوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا خیبر پکتونخواہ میں ساری فستائیت کے باوجود تمام تر ہتکنڈوں کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اتنی بڑی تعداد میں جیت گئے کہ انہیں مقصوص نشستیں نہیں ملی اس کے باوجود وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے یعنی جو سادہ اکثریت ہے وہ انہوں نے مقصوص نشستوں کے بغیر ہی حاصل کر لی ہے اب اس کے بعد علی امین گنڈاپور وزیرالہ بنے جیسے ہی وہ بنے ان کے پر تنقید شروع ہو گئی یعنی ان تمام لوگوں نے تنقید کی جنہوں نے کبھی مراد علی شاہ پہ تنقید نہیں کی ان تمام لوگوں نے تنقید کی جنہوں نے مریم نواز پہ تنقید نہیں کی کہ ان کا کیا سیاست کے اندر رول ہے یا ان کی قابلیت کیا ہے علی امین گنڈاپور تو پہلے وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہے اور علی امین گنڈاپور ایک سیاسی ورکر ہے گو کہ آپ ان کی شخصیت سے اعتراض کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک سیاسی ورکر ہے بہت پرانا سیاسی ورکر ہے بہت لمبے عرصے سے کام کر رہا ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے آج تک کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا وہ علی امین گنڈاپور کے وزیرالہ بننے پہ اعتراض کر رہے تھے اب ایک نیا پہنترہ کھیلا جاتا ہے دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف یا علی امین گنڈاپور یا ان کی جماعت کے باقی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کے اوپر بننے والی وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت وہ عوامی مینڈیٹ کو چوڑی کر کے آئے ہیں عوامی مینڈیٹ کے مطابق وہ حکومت نہیں بنی تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی اخلاقی حیثیت کو نہیں مانتے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اخلاقی حیثیت کو نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر تنقید یہ کی جاتی ہے پھر آپ ان سے ملتے کیوں ہیں یا آپ ان سے بات کیوں کرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ تصویر کیوں بناتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو بنائی گئی ہے جیسے بھی بنی ہے پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے پاکستان سے باہر دنیا جانتی ہے امریکہ اور یورپ کے اندر مطالبات ہو رہے ہیں اس حکومت کو لے کر جس طرح کہ یہ انتخابات ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن کیا علی امین گنڈاپور نے صوبہ نہیں چلانا یعنی اگر علی امین گنڈاپور ملنے سے انکار کر دیا وہ کہے میں نہیں ملتا یہ حکومت غلط بنی ہے تو سارے کہیں گے یہ کیسا وزیر اعلیٰ جو ملاقات ہی نہیں کر رہا یعنی ایک دن علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں تھے شہباز شریف صاحب خیبر پکتونخواہ میں گئے علی امین گنڈاپور نے ریسیو نہیں کیا تو تمام اقبارات کے فرنڈ کے اوپر یہ خبریں چھپ گئیں اور تمام میڈیا نے ماتم کرنا شروع کر دیا کہ ریسیو کیوں نہیں کیا وزیر اعلیٰ آدم کو تو اس طرف یہ کہہ رہے تھے اب اگر علی امین گنڈاپور ریسیو کرے تو وہ کہیں گے لو جی اس کو ریسیو کر لیا یہ ریسیو کیوں کر رہا اگر نہیں مانتا تو تو ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں میں آپ کے لیے اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں اور یہ جواب سب کے پاس رہنا چاہیے علی امین گنڈاپور یا پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت کے پاس ایون قانونی اور آئینی جواز بھی نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ یہ اقتدار میں بیٹھے وہ اس لیے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی یہ منڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں لیکن یوں کہ یہ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ہر چیز میں گفضہ کر لیا ہے تو خیبر پختون خواہ کے وسائل یا خیبر پختون خواہ کا جو حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور کو انہی سے بات کرنی پڑی یعنی اگر وہ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ شوق سے آگے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں نے ان لوگوں سے بات کی وہ کہنے جی اپنا حق کیسے چھوڑیں خیبر پختون خواہ کی اتنی بڑی آبادی ہے اس کا حق جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے وہاں پہ آگے ایک حکومت چلیں چوری کر کے بیٹھ گئی لیکن انہی سے مل کر اپنا حق لینا پڑے گا تو اپنے حق کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن ساتھ ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدو جہد ہم جاری رکھیں گے کہ یہ دھاندلی کے نتیجے میں مینڈیٹ چوری کر کے آنے والے حکمران ہیں یہ لیجٹی میٹ گورنمنٹ نہیں ہے ان کے خلاف ہم اپنا اعتجاج بھی کرتے رہیں گے اور ان کے خلاف تمام فورم چاہے وہ قانونی ہیں عدالتی ہیں آئینی ہیں اعتجاج کی ہیں تمام فورمز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جیہاں آواز اپنی اٹھائیں گے اب جناب یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر پولیٹکس کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس سے متعلق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور نیکسٹ وی لاغ میں لیکن ابھی کچھ بہت بڑی اور تازہ خبر ہے جو موسکو سے ہے موسکو جی رشیہ کا دارل حکومت ہے اور وہاں پہ کریملن کے پاس جو بالکل ان کا مین حب ہے اس کے لگ بک بارہ میل کے فاصلے کے اوپر جو موسکو رنگ روڈ ہے اس کے نزدیک ایک کانسٹ ہال ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ ایک دہشتگردی کا حملہ ہے اس کے حوالے سے مختلف خبریں موجود ہیں اور مختلف دعوے اس کے بارے بھی کیے جارہے ہیں روس کے اندر ہونے والا پچھلے بیس سال کے اندر یہ سب سے بڑا حملہ ہے اس سے پہلے جو حملہ روس میں ہوا تھا وہ بیسلن سکول اٹیک تھا یہ ایک سکول کے اوپر دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا 31-32 دہشتگرد تھے جہاں تک مجھے یاد ہے 2004 میں سبتمبر میں یہ حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے اندر جو اس وقت ہلاکتے ہو گئی تھی اس میں بچے بہت بڑی تعداد میں تھے کیونکہ سکول تھا وہاں پہ یہ ارغمال بھی بنایا گیا تھا لوگوں کو اور بہت دیر تک یہ اپیسوڈ چلا تھا دہشتگرد مارے بھی گئے تھے تو 334 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر ٹوٹل مارے گئے تھے جن میں بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی 800 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہو گئے تھے یہ روس کی تاریخ کا ایک بڑا خوفناک واقعہ تھا اس کے بعد جو اب تک دہشتگردی کا پچھلے 20 سال میں سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ گزشتہ روز ہوا رشیہ کے اندر ہوا اور اس کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس نے یعنی دائش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے واقعہ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ روسی دارالحکومت میں کانسٹ حال پر دہشتگردوں نے حملہ کر کے اب تک کی اطلاع کے مطابق 115 افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور لگ بگ 180 پلس 187 کی تعداد آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تک اتنے لوگ وہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں شدید زخمی بھی ہیں بہت سارے لوگ اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو دہشتگرد آئے تھے ان کی تعداد کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں لیکن جن لوگوں نے برائی راست اٹیک کیا ہے ان میں فوجی وردی کے اندر ملبوس پانچ دہشتگرد تھے وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے دستی بمبوں کے ساتھ اٹیک کیا اور برائی راست جو لوگ وہاں پہ کانسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور بہت دیر تک وہ فائرنگ کرتا ہے خودکار اتھیار تھے ان کے بعد آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ انہوں نے فائرنگ کی ہے وہاں پہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کی تعداد ہے باسٹھ سو چھ ہزار دو سو کے قریب لوگ وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ ایک صحافی جو تھا اس کے مطابق مسلح افراد نے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ دستی بم کے ساتھ اور ایک آگ لگانے والا ان کے باس بم تھا یعنی وہ ایک ایسا کیمیکل یوز کر رہے تھے جس کے بعد آگ ایک دم بھڑک جاتی تھی اور بہت نیزی سے پھیل جاتی تھی اور ہر طرف کانسٹ حال میں آگ پھیل گئی دیشتگرد حال میں موجود لوگوں پر تقریباً بیس منٹ تک گولیاں چلاتے رہے اور اس کے بعد ریسکیو والے آئے انہوں نے تیخانی سے تقریباً سو لوگوں کو نکالا ان کو تبیم داد دی ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہے بڑے خوفناک مناظر ہیں وہاں پہ ابھی تک ریسکیو کا کام جاری ہے جرحانہ اس کے اوپر آیا ہے لیکن امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی روس کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک حملہ ہونے والا ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار بھی کر دیا تھا کہ وہ موسکو میں اور روس کے بڑے علاقوں میں خاص طور پر جو رش والے ایریاز ہیں یا ایسی تقریبات جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے گریز کریں امریکہ کے پاس یہ انفرمیشن پہلے سے موجود تھی اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے واشنگٹن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے سے رشیہ کو اس کے بارے میں وارنگ دی تھی اور ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ دہشتگرد ایسی کوئی کاروائی روس کے اندر کر سکتے ہیں اور روس میں امریکی سفارت کانے نے کہا تھا کہ ان کے پاس ریپورٹس ہیں ان ریپورٹس کی نگرانی کر رہا ہے کہ انتہا پسندوں کے باسکوں میں بڑے اجتماعات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے سفارت کانے میں امریکی شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ بڑے اجتماعات سے گریس کریں اچھا اب اس میں جو ہے وہ روس کا بھی ایک رد مل اس وقت بھی آیا تھا اور اب بھی آیا ہے اور ان کا اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اسرائیل نے بھی رشیہ کو ایک دھمکی دی ہے حالی میں اور اس کے بعد یہ ایک دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے یاد رکھئے گا کہ آئی ایس آئی ایس کے بارے میں ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ آئی ایس آئی ایس مشرق مستہ میں موجود مسلمان ملکوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے ایراک میں اٹیک کرتا ہے شام میں اٹیک کرتا ہے دیگر مسلمان ملکوں میں اٹیک کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھی آئی ایس آئی ایس کو ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہ اسرائیل میں اٹیک کرے تو بہت ساری لوگ ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس کی جڑیں اسرائیل کے ساتھ جا کر ملتی ہیں یہ الزام اسرائیل کے اوپر بار بار لگایا جاتا ہے تو اسرائیل نے ابھی رشیہ کے بارے میں بڑا سکھ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد آئی ایس آئی ایس نے یہ اٹیک کیا رشیہ کے اندر اس کو اس اینگل سے بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی چیزیں کہنا قبل از وقت ہیں وقت آئے گا یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک چیز اور یاد رکھئے گا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو اس وقت صدارتی امیدوار ہیں امریکہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ آئی ایس آئی ایس کو بنانے میں براک اوباما کا کردار تھا براہ راست وہ الزام لگا چکے ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ گزشتہ چند دنوں سے دوبارہ خبروں کی مارکیٹ کے اندر گرم تھا اور اس کے بعد آئی ایس آئی ایس نے ذمہ داری قبول کی ہے دائش نے کہ انہوں نے اٹیک کیا رشیہ کے اندر کانسٹ ہال پہ جس کے نتیجے میں ایک سو پندرہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں ایک اور خبر ہے انٹرنیشنلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ رفا کے اوپر اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو بہت پڑے پیمانے پر دوبارہ نقصان ہوگا فلسطینی مسلمانوں کا اور اسرائیلی وزیر آدم نے اپنے مستقل اتحادی امریکہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے رفا پر حملے کے لیے ہماری امداد نہ کی اور ہمیں سہولیات فراہم نہ کی جیسی کہ پہلے پانچ مہینے سے وہ کر رہا ہے اگر امریکہ نے ایسا نہ بھی کیا تو بھی اسرائیل اکیلے رفا کے اوپر اٹیک کرے گا اور اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا اچھا یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ انٹرنی بلنکن کے ساتھ وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن ہے امریکہ کے ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے نیتن یاہو کے دفتر نے پھر یہ بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر قیمت کے اوپر رفا پر اسرائیل حملہ کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ چیزیں میں آپ کو اگلے بی لاغ میں بتاؤں گا لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے اور روس کے لیے یہ ایک بہت کروشل ٹائم ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ